انسی بھوریا بابا مہ دیو جی کو بھی کہتے ہیں بھوریا بابا مہ دیو جی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بوڑا رام جی مراش کو ملیں لیکن یہ سبد نہیں سدنو سد سبد شدبرو کویشای ملے تھے یہاں بوڑا رام جی باپ جی کو یہاں براجوان تھے ہمارے بہان جی باپ جی بھیان رام جی پنجی شرام جی باپ جی کے بدیش سے تھے وہ کہا رہے تھے یہ سجنہ گوبش سبد ہے یہ سین ہے نور ہے پرکاش ہے برمویدی یہ اس بنا کی شادنہ ہے یہ ماتمہ نے بیٹھ کر ہے شاک شاد کی کیسے جب لگ پیٹ پیٹ نہیں لا گے تب لگ نام کڑا نہیں جا گے شادنوں بانی بہت ہے میں آپ کو کوئی جو برتمان کی بات جو وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب لگ پیٹ پیٹ نہیں لا گے تب لگ نام کڑا نہیں جا گے کیسے جگے گا موکی موکی دڑا ہے شکرام جی مراج نے تیس ہزار بانی کا انبھو کیا اور پیچھم کا رستہ چھے کر ترکوٹی مائی انہوں نے رام رام کیا تھا تیس ہزار کتی میں بانی دھیان ترکوٹی لاغا جو ہی لہرہ اوٹت ہے من میں شکل برم نہیں باغا کیوں نہیں برم باغا گرانسہ کیسے کروں اپائی بنک نالوئی الٹا چڑیا تو ہی دیج نہیں آئی کیوں نہیں آئی میرا کہنا یہ میرا پسند ہے تو اس شدنا باپ جی بھڑا نام جی باپ جی یہاں بیٹھ کر یہ پاڑیاں دیکھتی ہے ہمارے گردھے جی آسانام جی باپ جی یہاں تیکی پر براز پاندھے اٹھارہ سال تک رہے ہیں اور آٹو گھوڑن کہاں بڑی طاقت ہے کہاں ہم یہاں آتے تھے سرسنگ کرتے تھے یہ کپرے میں آٹو گھوڑن پیو یہ باتان جو میں کہتاں نور پرکاک شین یہ کیا ہے انہوں نے یہ پرچے کی گمڑی رام جی باپ جی آسانام جی باپ جی بڑا رام جی باپ جی یہ شورتی سنہی تھے یہ جاگی محطمات ہے گمڑی رام جی باپ جی مہت جاگی اور یہ یوک شادنہ میں لگے ہوئے تھے اور ہمارے روپا رام جی باپ جی یہ پانچ ششی ہوئے تھے یہ بھرمن کرتے کرتے ہی اسے ماتما اسے صبح میں رہتے تھے اور بستی رام جی مراد یہ اداشہ تنمیہ تھے چسزنوں یہ باتیں ہیں پرچے کی بیٹھ کر بھجل شمن کرتے ہیں وہ اس بات کو جو انبھو کیا بیٹھ کر اس کا انبھو کیا ہم دوسروں کا انبھو کرتے ہیں دوسروں کو گیان سناتے ہیں دوسروں کو بانی سناتے ہیں اس کو بیٹھ کر خود کو پرمو دھنا پڑے گا انبھو اسٹا کرنا پڑے گا انبھو پد پرکاش یا چھوٹا ویشے ویکار کسی ویکار سے رہی تو جائے گا کام کرود مد لوب مو یہ سب ہو گیا چھار یہ آپ کے پاس نہیں رہے تھے کام کرود مد لوب مو یہ سب ہو گیا چھار یہ سب ہو گیا چھار دوتیا کاؤں نہیں آنے کیا ناری کیا پرچ سمی ایک بکھانے پلٹو شاچا سدبرو کی ستیے بات پیچانے وہ ستیے ہیں وہ ست سبد ہیں وہ نینچر ہیں ست ست کے انتقوشت ہے نینچر ہے اوئی قدرت کلا کے ہوں سوئی ہے نرک پر کلو سوئی شکرام جی مراز کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں ست سبدنی اکثر کئی اگر سایب کو ہوئی اور نام آیارہ کئی جان سے مخصن کوئی سدنوں نام نام میں بہت اندر آرہا کوئی کہتے ہیں نام ایک ہی ہے اور یہ نام ایک نہیں مراز نے جو بانی کے اندر نیرنہ کر دیا تو پھر وہ یہ منزل ہے ڈلی کا ٹکٹ لے گا تو ڈلی تک پہنچے گا بمبوئی کا دو ہے آگے چلیے یہ ویجاز کی یادرہ ہے وہنگ مرشتہ ہے صدر کوئی شاہیب کا جو ہمارے بھوڑا رام جی باپ جی چلے دے گمڑی رام جی باپ جی آسا رام جی باپ جی وہنگ مرشتہ ہے سند جن مارک بہنگ بتا اس کے انگے نہیں وہ جو ہیں یہ سین کہتے ہیں اس کو من یہ سائن سدگرو بھاوی وہ پرگٹ سین لگاوی وہ پرگٹ سین لگاتے ہیں اس سے سدگرو ہو کوئی تو بیٹھ کر سسے کو سادنا میں لگا کر اس کو انبھو کرواتا ہے سدنا وہ دشتی کونسی ہے ایسے آنکیں پاڑتے رہو ان سے نہیں دیکھا جاتا ہے دیب دیشتی ارمے کھلی لکھیو آتما رام ارے شندہ رو شننو لیو اب جگشے نہیں کھاو من شدگرو شاہی پائیو من جان کی بھانگڑ دی سسروپ چیتن آرام آتم آرام سچت آنن سروپ یو چیتن سروپ کوئی کوئی جانے رہے یو آنن سروپ کوئی کوئی جانے رہے اس کو کوئی بھرڑے جانیں گے انہوں نے ہڈ گاڑا تھا یہاں پھر یہ چیتن سروپ کو پرگٹ کیا باہر دیشتی نے بھینتر آنے بھینتر دیشتی پرم پیچھانے باہر بھینتر ایک ہی ہوئی یہ پرمارد بوجھے بھرڑا کوئی کوئی بھرڑے ماتما جانتے ہیں تو یہ باتیں ہیں یہ نام ڈھوری گوبت گوزن جانتے ہیں اور نہیں اکثر نیجنام درشتی نہیں آتے دیشتی میں نہیں آئے گا وہ دیو دیشتی میں آئے گا دیب دیشتی دیو اور صدگرو صاحب دین دیال اور تلو کی کا جیو کو میں پرکل ہوں پرماروں کہاں بھی ہو تیسرا نیجا دیوہ میں مہدیو جی کا کھلا وعدہ اہتارہ میں کسن بھگوان کا کھلا وعدہ اُسٹی سے جو وہ وہ قدرت پرگٹ ہوتی ہیں وہ درسن کرتے ہیں تو شکرام جی مراج کہتے ہیں یا نینہ ہم دیکھیا عجب انوپم چین شکرام داس اب شورت سے دیکھت باقت ہوں بین میں نہیں کہتا شکرام جی مراج کہتے ہیں شکرام داس شورت سے دیکھت باقت ہوں نینہ تو سنتوں گرموں کی گیانی دیکھا چس مارا نین کھلا گڑ بین تر چودے لوگ پھولے کرے کہتے ہیں یہ بات ہے بید کی ہیں یہ جو ہے نس روپ کی بات ہے یہ شہن کہتے ہیں نی اکثر کہتے ہیں وہ ستیس روپ ہیں وہ ہمارے اندر ہیں اس کو پرگٹ کرنے کے لیے پرچک کرنے کے لیے یہ تو دیکھا دے کی شمرن ہے صبح اور شام دیکھا دے کی شمرن کرے کہ صبح کے شام آدھی رات را جو کرے کھانا جاد گلام کھانا جاد گلام بیدی بن بیدنی پاوے بیدی صدگرو مل جائے تب ہی بید کو پاوے بن صدگرو کی شین بنے پاون پد نربان اور دے کا دے کی شمرن کرے کہ صبح کے شام یہ باتیں ہیں یہ ہمارے باپ جی یہاں شکر کی اور آکر یہاں شمادی لی تھی نیچ لی دےوری لیتے تھے وہ شمادی ابھی وہ موجود پڑی دیا شجنوں یہ باتیں ہیں مہاپر جو پران اور پون کو پرچے کیا ہوا ہو وہ جیو شمادی لے سکتے ہیں درمداز تو ہی بید بتاؤں شتی صبح تو یہ درسان تو کیا شدرو کوی شاہب بتاتے ہیں درمداز شاہب جو پوچھتے ہیں درمداز شاہ سامائے سار ہیں سار میں تت سار تت میں نیچ تار ہیں کہیں کبیر بیچار شورتی سجنوں تار پہ چھڑے گی کہاں چھڑے گی تار پہ مکری ہوتی ہیں وہ تار اوپر بھی چھڑ جاتی ایسے اتر جاتی ادھر بھی چھڑ جاتی اس کے اندر امی ہے وہ تار ٹوڑتا نہیں ہے ہمارے وہ امی بڑی نہیں ہے بڑتی نہیں ہے امی کو کھو دی اسی بھوگوں کے اندر تار بڑتا بھی نہیں ہے سورتی چڑے بھی نہیں ہے اسی لئے سورتی اٹکی ہوئی ہے سنسار کے اندر سورت پشی سنسار میں کانتے پر گئی دور سورت باندھ اس تیر کرو آٹو ہی پیرا جور اسی تی کی سورت ہے پھوڑ چلی برمند پیو جی نیارہ دے کیا سات دیپ نو کھنڈ تو شجنوں وہ ست سبد ہے اس کو ست سبد کہتے ہیں سنیے کا ورنن کیا مہاپرشان ہے شدر کا نماز کہاں ہے میں آپ کو کچھ پرمان سے بات بانی تو جو بہت مہاپرشان ہے جو بانی اتنے کی انبھو کی بانی ہے ہمارے مہاپرشان کی بانی انبھو ہے کتاباں دیکھ تیرے ہو بھٹور تیرے ہو میں آپ کو جو بات کہتا ہوں شنیے کی بات شدر کا نماز ہے شنیے کے اندر ہمارا ہی جو شنیے کے اندر ہوگا وہ کون سے شنیے بھٹک جائیں گے ہم شیط سنے اپرم سنے مارک سنے اور پرم سنے اہم سنے کہاں ہمارا نماز ہوگا سن اکی سن چھے کے جو گیا کیو اکی سن پاس کہیں قریشہ ہونے دیش میں نہیں دیو نہیں داس ہے بھی نہیں وہاں نماز ہوگا جس سے بادل گگن میں چلتا ہے بن پاؤ اسے پرس کبیر صاحب ہے سن میرے سمائے پہلا نمبر دوسرا دادو مراج کہتے ہیں دادو کایا اند پایا اند بین بجائی اکی سن میں پرس ہے تا میرے سمائے تیسرا نمبر دریاؤ جی مراج کہتے ہیں دریاؤ جی مراج کہتے ہیں دریاؤ سن سمادی کی مئیمہ گھنی اند ارے پہنچیا سوہی جانن سی کوئی کوئی بیرڑا ہمارے رامدار جی مراج کہتے ہیں دن سادو سنسار میں سمرہوے نجناؤں رامدار ست سب سے لے پہنچاوے سنگاؤں رامدار ست سبت کی ایک دھارنہ دھار بہوشاگر میں جیوے کھے لنگاو پار پھر کون کہتے ہیں شکرام جی مراج کہتے ہیں میری مجھ کو گمنیا سر سبت لے جائے شکرامدار سن سیر میں عجب تمہ ساتھ آئی میں نہیں کہتا ہوں ما پرس کہتے ہیں جو ہمارے نزدیک نزدیک کی ایسے رویل صاحب کہتے ہیں اکی سن میں سیر بسد ہیں چاوندیس چوکی لاغی چند چند چور چاوندیس واقعے سدگرو ملیا پاگی دھرمدار صاحب کہتے ہیں سن میں پھیری درشن کی بھیک ہے میری پلٹو صاحب کہتے ہیں دجا پھروکی سن میں اند کھڑا نیسان پلٹو جونجے کھیت میں لگا جکر کا مارک شجنوں جکر کرنا پڑے گا جکر کہاں تک ہے یا کنٹ تک ہے ہوت کنٹ سکرام کے گھڑ سڑیاں مند ہو شرد ملاو نرد میں مقمند کرواو یہ سب مایا جاڑ ہے اور ان کیوں ہوتے لاؤ بولی یہ میرا کڑا ہے یہ ماں پرسانے یہاں جیو سما دیلی یہ نور پرکاست یہ بلک پرکاست سامنے ہمارے ایسے ہی اس سنی ہے ادر اکیسن میں دیکھیا سدگر ست کبیر دھرمداش منن کروں وہ سب پیروں کا پیر تو ایسے جو مہان پرس جو سنسار کے اندر بہت ہوئے لیکن ہمارے یہاں جو ہیں اس ایریے کے اندر ہمارے سدگر بھولا رام جی باب کبیر پندھ اور کسلن جی مراج یہ مہاتمہ جو انہوں نے جو بزن سمن کر کے اور یہاں جو یہ جیو ایسے تو راستان بڑا لنبا چڑھا جوت پر جیلا اور ناگور جیلا اس کے اندر جو ہیں ہمارے یہ مہاتمہ بھزنندی مہاتمہ ہوا مولی سدگر کبی سایب بھکی ڈیلی مہاتمہ ہوا